ہاں میں انڈیا کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں ہاں یہ دشمنی ختم کرنا چاہتا ہے ہاں کشویر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے پھر سے کچھ بات ہو رہی تھی پاکستان اور انڈیا کے ساتھ باتچیت کی ڈائلوگز کی کچھ معاملات پر بات کریں خود شہباشریف صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ جناب بلکل باتچیت سے مسئلوں کا حل ہونا چاہیے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے انڈین سائیڈ سے تو یہ فتح چل رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کو کسی قسم کی کوئی ڈیویلمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے لیکن وہ بڑے کمفرٹیبل ہے کہ کرایسیس نہیں ہے ایلو سی کے اوپر فرائیم نیسٹر موڈی جو ہے وہ بڑا سمارٹ کھیل رہے ہیں تو یہ ساری سچویشن میں آپ کو کیا ہے کہ کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی ٹاکس شروع ہونے جاری ہیں یا اس کے لیے جو کوشش کی بھی جاری تھی وہ فیلحال ہوتی نظر نہیں آرہی ہے کامیاب یہ جو بال ہے وہ ہے انڈیا کے کورٹ میں بھائی تم کیا کہہ رہے ہو تم کہہ رہے ہو ہمیں بات کرو اور تم جا کے اس وقت جب وہ کشمیر کو حضم کر رہا ہے نورک نیوہ وہ کس طرح سمارٹ کھیل رہے ہیں جو میں آپ کو پہلے بتانے لگا تھا کہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہے انہوں نے کل جو ہے پاکستان کا لفظ نام لفظ بھی نہیں مینچن کیا یون جنرل اسمولی میں جبکہ شباز شریف صاحب جو تھے پاکستان کے فورل میں پرائم نیسٹر صاحب جب انہوں نے یونیٹ نیسٹر جنرل اسمولی میں خطاب کیا تو انہوں نے کشمیر کا ذکر سننے میں آئے بارہ دفعہ کیا انڈیا کا ذکر نو دفعہ کیا نو دفعہ زیادہ کیا افغانستان کا نو دفعہ کیا اسلام چار دفعہ فلسطین پیلسٹائن تین دفعہ فلڈز دو دفعہ ہندو دو دفعہ اسرائیل دو دفعہ پاکستان کے پرائم نیسٹر کی سپیچ چیک کریں اور انڈین فورن منیسٹر کی سپیچ چیک کریں تو جسے کہتا ہے نا مارک ڈیفرنس ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں ہم کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کیا رہا ہے کرنا کیا ہے بلکل ایک ڈیفرنٹ مینڈسیٹ ہے جو کہ پاکستان کی طرف سے دکھایا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں اب میں دیکھ رہا تھا کہ ورڈ بینک جو ہے انہوں نے ہنٹ کیا کہ وہ پاکستان کو دو بلین ڈالر لون دیں گے اپنی عوام کے لیے ری بلڈنگ انفرسٹرکچر کے لیے دیوستیشن جو فلڈز میں ہوئی ہیں اور وہ بھی تھانکس تو امریکنز جو سارا یہ پیسہ رینج کرا رہے ہیں کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اب ہم کہہ رہے ہیں جی climate justice so and so لیکن کوئی ہماری بات تو نہیں سنے گا اس چیز میں اور دو بلین ڈالر یار وہ جب سے وہ لگاتے ہیں دو بلین ڈالر اس میں سے بہت سارا پیسہ جو ہے جسے آپ کہہ لیں کہ نا اور واپس چلا جاتا ہے یہ بھی پاکستان کا blame لائے شروع سے لیکن actually پیسہ تو آر آئیے یہ بڑی بہت ہے لیکن وہ واپس پیسہ اس لیے چلا جاتا ہے بگوز پاکستان کے اندھر transparency نہیں ہے جب آپ کے اندھر transparency نہیں ہے باہر سے ادارے آتے ہیں وہ آ کے survey کرتے ہیں جو سب سے important چیز ہے کہ جب باہر کے ادارے آ کے survey کرتے ہیں تو وہ کیا چیز دیکھتے ہیں وہ چیز دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس data کوئی نہیں ہے جب وہ data کی بات آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ جسے کہہ لیں کہ وہ ignore کر دیتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس data پہلے وہ data کٹھا کرتے رہتے ہیں تو ان کو initially کام ہی بہت کرنا پڑ جاتا ہے جو کام کسی ایک سیٹ نے پہلے already کیا ہو وہ ہمارے data پہ یقین نہیں کرتے جب وہ ہمارے data پہ یقین نہیں کرتے وہ اپنا database تیار کرتے ہیں اپنی چیزیں تیار کرتے ہیں پھر وہ اس کے اوپر کام this is a model development کے model میں تو اب وہ پھر یہ ہے کہ اپنے انہوں نے پھر آگے لوگ رکھیا ہوئے ہیں جو جسے وہ پیسہ لگواتے ہیں سارا کرتے ہیں تو دو بلین ڈالر اگر وہ بھیج بھی دیں تو مطلب at least جو ہے وہ ہمیں space تو اس سے ملے گی ہمیں ایک انٹرنیشن ملے گی یار دیکھو در floods آئے ہوئے تھے ہاتھ ہلا رکھنا ہے بینکوں کو کہیں گے آئی ایم ایپ کو کہیں گے سب کو کہیں گے یار دیکھو یہ چیزیں ہیں تو پہلے ہم نے اس میں ریلیف لے لیا کوورڈ میں ریلیف لے لیا پھر ابھی ہم نے اس میں لے لیا that's good دیکھیں as long as the people of Pakistan are getting a relief that's wonderful thing but as long as the political leadership doesn't have a plan that is something which is like catastrophic چیز ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر شیش شنکر جو ہے انہوں نے ایک دفع بھی پاکستان کا نام نہیں لیا ٹھیک ہے اس کی کیا وجہ ہے میں اس کی آپ کو بجوہات بتا دیتا ہوں انڈیا نے دوزار چوبیس میں election ہونے انڈیا نے یہ فیصلہ کالی ہے پاکستان سے بات نہیں کرنی میں آپ کو گرانٹی کرتا ہوں انڈیا will not talk with پاکستان but 2029 the reason behind is کہ prime minister Modi is going to come back in 2024 so the way he is talking the way ان کا mindset پہلا یہ انہیں کہ اگر آج ہم پاکستان سے بات کریں گے تو we are going to bailout پاکستان internationally so ایک بات دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان ہمیں کشمیر پہ assurances نہ دے whatever understanding they have about کشمیر issue وہ اگر پاکستان ہمیں کشمیر پہ assurances نہ دے ہم کیسے پاکستان کی بات نہ آگے so ایک وہ چیز ہے جس طرح وہ کہہ دے ہیں جس طرح پاکستان امریکہ کو القاعدہ style یا باقی terrorist organizations کے والے assurances مل کے کام کرتا ہے ویسے ہی ہمارے ساتھ کریں تو ہم ان کو کیا اسے بولتے ہیں favor کریں گے لیکن جب اب ہمیں تو یہ چیز کا پتہ ہے کہ بھائی پاکستان تو ایسا ایسا نہیں کر سکتا so انہوں نے ایک اپنا benchmark ایک high mark رکھ لیا اور ان کو پتا یار یہ کام نہیں کرنا پاکستان سے بات نہیں کر رہی جیسے میں نے بتایا ان کو بتا ہے پاکستان mainstream ہو جائے گا پاکستان جو ہے وہ ہمیں اسی طرح assurance جس طرح پاکستان امریکہ کو دیتا ہے فاتف کو دیتا ہے یا باقی اداروں کو دیتا ہے global institutions کو دیتا ہے تاکہ پاکستان جس طرح behave کرتا ہے تیسرا یہ وہ کہتا ہے پاکستان کی جو economy ہے don't let it grow اس کو normalize نہ ہونے this is one of the strategy اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہم آپ کو تنگ نہیں کرتے لیکن ہم آپ کو mainstream بھی نہیں کرتے تنگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ لیت سے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے Afghanistan ہے Afghanistan ہے Afghanistan ہے for a moment they don't they are not doing anything obviously they have a game plan ان کا پورا خطے کا game plan ہے اور میں باہ بتا ہوں the way Dr.J. Shankar and the NS Doval the way they are encircling China and Pakistan in a way that they got central issue on hold they were closer to the and they are slipping away from their original position جو کہ that was to be neutral اب وہ رہیں گے neutral but they will do strategic communication اور strategic signaling to the west کریں گے جسے مسائل ہوگا جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے اندر جو Moscow یا نہیں روس کے ambassador ہیں he was giving clarification دیکھیں جی آپ نے جو وہ Modi صاحب کا statement ہے وہ نہیں سنا in fact وہ یہ کہ رہے تھے وہ کہ رہے تھے بھائی یہ وہ explain کریں کہ رشیہ تو نہیں explain کریں گا رشیہ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ یہ strategic communication prime minister Modi کو کرنی پڑے گی because the prime minister Modi is going to take bigger incentives from the rest of the western world so there is some pressure ٹھیک ہے جو جو آرہ اب پاکستان intelligence کا mechanism ہونا چاہیے اور پاکستان کہتا ہے جی کہ ہم نے تو پاکستان نے intelligence پروائید کی دی احمد آباد میں کچھ تیشت گردوں کے خلاف کچھ عرصہ پہلے جو ہمیں پتہ چلتا ہے so we do it so it means کہ پاکستان we're trying to develop its credibility now the question remains کہ کیونکہ پاکستان کی اندر اگلے سال election ہونے political and satanity and nobody as a capital اگر آپ دیکھیں کہ واشنگٹن کے اندر جو انہوں نے بات کی کہ انہوں نے کشمیر 12 دفعہ زیادہ دفعہ زکر کیا انڈیا 9 دفعہ زیادہ زکر کیا اے جس ساری پاکستان دی foreign مائنڈ سی نکل ہی نکل رہی ہے آپ دیکھیں نا اس کو ڈاکٹر جی شنکر کی سپیچ کا جو پڑے نظر آپ پتہ چلے کہ بھائی وہ کیا بات کر رہا تھا اور دنیا کے تقریبا آٹھ ملکوں نے دیکھ رہا تھا آٹھ ملکوں نے اس سے زیادہ ملکوں سپیچ دی اس کو ڈسکس کیا ہے آٹھ دی یون پلیٹ فارم دیکھیں بھارت کے وزیراعظم نے یہ بات کی دیکھیں بھارت کے وزیراعظم نے یہ بات کی سو دس سم دنیا جیس ویڈی 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 سیگنیفیکنٹ آہ 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 آہ